موسیقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مملکت خدادات پاکستان میں جو ہندھ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے وہ رسول اللہ کی بیت سے ہاتھ نکالتا ہے اب اگر جب دنیا ان کو تکلیر پہنچائے گی اور ساری دنیا کی فوجیں ان کے پر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی تو پھر اللہ کے وجہ سے ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا ہمارے ٹریننگ ایسی ہے کہ ہم غاز کھا کر اٹم کھا دنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے تو اپنے درمیہ حضرت دیس ہے اپنے بریم سکھائیں محمود غرریبی کی جنگ نہیں محمد بن قاسم کی جنگ نہیں یہ آپ کے نصیب میں آنے والی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے محمود غرریبی کی حفاظ میں آتے ہیں کہ پھر وہ کالے جنگے نکلیں گے کہ حد آدم سے وہ بھی ایدیا کہ وہ یہاں مشرق سے نکلیں گے اور جیروشلم میں جا کر جائیں مسید اقصہ ان پاکستان کے جنگی جوانوں کے ہاتھوں سے آزار ہوگا آپ نے فرمایا ہند میں جو خرابی آئے گی وہ ہند سے آئے گی اور ہند کی خرابی خبر سمیر چیز اس کو خراب کرے گا حملہ آور ہو گئے اور چیز اس کو خراب کرے گا پولیسی گائیڈ لینڈ چودہ سو سال پہلے رسول اللہ پر لاتے ہیں اس پر دنیا میں صرف دو ہی ایسی اسٹریٹس ہیں جو مذہب کو لے کر بنایے ہیں ایک پاکستان اور دوسرہ اسٹریٹس ہیں اور یہ وہ دو ممالک ہیں جو ایک دوسرے کے ایجولوجیکل ایکون ہیں اور ان دونوں کی ٹکر ہیں تو ایک وہ قوم ہے جو اللہ کے غزب کا شکاہ ہے اور دوسری وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر احمد ہے اس سب سے بہتر ہوگا ہے آخری وقت میں انہی دونوں کے درنان ایک عظیم مار کام ہے اسرائیل دنیا کی تمام طاقتوں کے پیچھے ہوگا چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ امریکہ ہوں چاہے وہ نیٹو ہوں چاہے وہ ہندوستان کی ہمیں ان سب کے پیچھے اسرائیل کی سازش ہوگی اور اس طرف مسلمان ہوں گے اور ان کا وہ ٹاکرہ ہوگا کہ پھر دنیا وہ دیکھیں گے جس کو دنیا تحضیبوں کی جنگ کہتے ہیں جن کو آرم اگڈون یا ہرمجدون کہتے ہیں جس کا ہزاروں سالوں سے لوگ انتظار کر رہے ہیں جس کا ہزاروں سالوں سے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے کہ جس کے اندر جو انسانیت کی جنگ ہوتے ہیں زیبوں کا ٹکرا ہوگا اور حدیث شریف میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر ہزار میں سے نو سو نینان میں لوگ اس جنگ میں پہلے ہیں اور حدیث شریف میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ دشمن ایسے ٹھوٹ پڑے گا کہ جیسے لوگ کھانے کے اوپر اور ستر جھنڈوں چلے جو ہے اسی جھنڈوں چلے جگہ وہ دشمن مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوگا اور ہر جھنڈے کے لیچے بارہ ہزار میں انفورج ہوگا تو پاکستان تو انڈیا تو ہماری مجبوری ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ سیشن رکھا ہے ہمارے لیے اگر انڈیا ہمیں بار بار پوک نہ کرتا اگر کشمیر ہم سے نہ لیا جاتا اور انڈیا بار بار ہمیں تکلیق نہ پہنچاتا تو ہم تو شاید لیزی ہو جاتے ہیں ہمیں کیا ضرورتی اتنی بڑی فوز رکھنے ہیں ہمیں کیا ضرورتی آئیٹم نور بنانے ہیں ہمیں کیا ضرورتی پروکسی وار کی پیٹس کرنے کی ہمارے لیے ٹریننگ گراؤنڈ نہ ہوتا یہ تو اللہ تعالیٰ کی جس کو کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز یہ کہ ہماری تیاری اللہ کی فضل سے پچھلے ستر سالوں میں انڈیا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا الحمدللہ پاکستان انٹشل انٹیکٹ ہے لیکن ایک ٹریننگ سیشن کا گور ضرور آئے انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ پروکسی وار کیسے لگنی ہے انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ گلی کچھوں کے اندر اگر فتنہ حساب پرپا کر دیا جائے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ اگر دشمن اپنے سے کئی گناہ بڑا ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت و حوصلہ کیسے کرنا ہے انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ ایٹم موم کیسے بنانا ہے یہ تو انڈین میں سکھا دیا کہ الخالد اور زرار ٹائن کیسے بنانے جے ایف شیونٹین کیسے بنانے جے ٹین سی کیسے حاصل کرنے الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دشمن ہمیں تقلیب پہنچا پہنچا کے پہنچا پہنچا کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمارے ٹریننگ کا انجزام کر دیا ہے تو اب تو اللہ کے فضل سے پک یہ تو اللہ کے شیر بن چکے ہیں محمد عربی کے مجاہد بن چکے ہیں اب اگر جب دنیا ان کو تقلیب پہنچائے گی اور ساری دنیا کی فوجیں ان کے اوپر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی تو پھر اللہ کے فضل سے ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا ہمارے ٹریننگ ایسی ہے کہ ہم غاز کھا کر اٹم بام بنا سکتے ہیں ہم سہراؤں میں مینڈک اور سام کھا کر گزارا کر سکتے ہیں ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں ہم جلی جوان بڑھ چکے ہیں ہم سہراؤں کے اندر گزارا کر سکتے ہیں اللہ کے غحمت ہے ہمارے اوپر اور اب جب اگر تقلیب ہمیں پہنچائے گئی تو ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا پر حدیث صریف کے انفاظ میں آتے ہیں کہ پھر وہ کالے جھنڈے نکلیں گے کہ حتی آتن سب وہ بھی ای لیا کہ وہ یہاں مشرق سے نکلیں گے اور یروشلم میں جا کر گھر جائیں مسجد اقصہ ان پاکستان کے جوانوں کے ہاتھوں سے آزاد ہوگی یروشلم کہ ماں و بینوں و بیٹیوں کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے افواد جا کر ازاد کرائیں گے ان کے سروں پر دپٹے ہم رکھیں گے ان کے دکھوں کا مداوہ اللہ کے فضل سے ہم کریں گے اور ان کفار کا جنہوں نے مسلمانوں کو لقصان پہنچایا ہماری بیٹیوں کی ہماری بچیوں کی عزت تار تار کی ہے ان کا خاتمہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہاں کے جنید رہنگے تو ہم نے ان کے ریکنائز کیا کرنا ہے انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ہم ان کو اون کریں گے ریکنائز کروانا تو ان کی بھول ہے انشاءاللہ جو جو بھی ان کو ریکنائز کرتا جائے گا اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے لوگ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور پاکستان کی افواد پاکستان کی قوم پاکستان کے لوگ وہ دن دیکھیں گے کہ جب ہیلوشیلم آزاد کرائے جائے گا جب مسجد اکسر دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی اسلاح الدین ایوبی کے بعد انشاءاللہ اب پاکستان سے یہ گا